موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروپرٹی فیفٹین ایڈوائزر کی جانب سے آپ کا میزبان اجازہ ہے میں میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر خرید سے ہوں گے میرا چینل پروپرٹی فیفٹین ایڈوائزر کی پروپرٹی کی حوالے سے ہوتا ہے جو میں پروپرٹی کی حوالے سے چند معلومات آپ سے شیئر کرتا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے مختلف اصول آپ کو بتائے تھے پروپرٹی کی حوالے سے آج اسی ٹاپک پہ مزید بات ہوگی سب سے پہلے ماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سکرائب کریں آج ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں پروپرٹی کی حوالے سے وہ بھائی جان جو پروپرٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں اس میں چند اصول ہوتے ہیں جن کا دھیان رکھنا بہت لازمی ہوتا ہے سب سے پہلا اصول ہے کہ جب بھی آپ پروپرٹی کسی سے خرید رہے ہیں تو بالکل اجنبی بن جائیں یہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے لیندین کر رہے ہیں تو بالکل اجنبی بن جائیں اور اس میں تحریر مہدہ ضرور لکھیں اور وہ بھی گواہوں کے ساتھ لکھیں سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ جو بھی تحریر آپ نے لکھنی ہے پروپرٹی کی حوالے سے اس کو تحریری مہدہ میں لے ہیں تحریر میں لے ہیں اور گواہوں کے ساتھ لکھیں اور سارے جون سے بھی ہیں اصول سب سے پہلا اصول تو یہ ہوگا دوسرا اصول یہ ہے کہ سارے مرواجہ بلکل قانونی ہیں قانونی تقاضے پورے گر ہیں آپ نے بیانہ پیپر دینا ہے بیانہ دینا ہے تو وہ بھی اس کی اس ٹام پیپر لیں اور اس میں بیانہ لکھیں اور قانونی تقاضے بھی بلکل پورے کریں اور جون سے بھی بیانہ رقم آپ نے دینی ہے وہ بائی ہینڈ کوشش کریں کہ بائی ہینڈ نہ ہی دیں آپ وہ ان کے ایک آنڈ میں جمع کریں اور اسی اس ٹام پیپر کے ساتھ لگا دیں جون سے بھی آپ نے بیانہ دیا ہے یا کسٹوں بھی لیا ہے پلات جون سے بھی ہے اور تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ لالچ سے پریز کریں کہ تو خود بخود ہی بج جائیں گے کیونکہ پرپرٹی کا کام ایسا ہے کہ اس میں صبر و تحمل ضروری ہوتا ہے وہ لازمی ہے اور پانچ ماہ ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں پرپرٹی کے حوالے سے وہ مضبوط فیصلہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ رات کو آپ کچھ اور فیصلہ کریں کہ یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سب چیزیں آپ بلکل دوسروں کی باتیں بھی سنیں اور خود بھی آپ نوٹ کریں وہ جون سے آپ پرپرٹی خرید رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے خود مضبوط کرنا ہے کیونکہ پرپرٹی کا جون سے کام ہے یہ تھوڑا سب اور تحمل والا کام ہوتا ہے اور چھٹا ہے کہ پرپرٹی کی جانچ پرطار بلکل ضرور کریں جانچ پرطار بیانہ پیپر اس کا وہ بھی آپ نے نوٹ کروانا ہے اور جا کے پرپرٹی کو دیکھنا بھی ہے کہ آپ نے فائل دیکھ لی اس پہ آپ نے کنفرم کر دیا ہے نہیں آپ اس کی کاغذات بھی پورے دیکھیں اور جا کے خود جا کے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مکان بن سکتا ہے یہ اردگرد کیا محول ہے کیونکہ یہ لازمی ہوتا ہے اور ساتھوہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پرپرٹی موقع پر ضرور دیکھیں اور فائل وغیرہ سے بھی پریز رہیں ساتھوہ ہے پرپرٹی خریدتے وقت ساتھوہ حصول جو ہے پرپرٹی خریدتے وقت متعلقہ ادارہ جیسے ریوینیو ہوتا ہے وہاں پہ جائیں کانگو برانچ جائیں وہاں پہ آپ جانچ پرتال کریں کاغذات کی جانچ پرتال کریں جمع بندی دیکھیں گوشوارہ دیکھیں اکسمہ وصحابی نکالیں یہ لازمی ہے کیونکہ یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اور آٹھوہ جو ہے جب بھی آپ پرپرٹی خرید چکے ہوتے ہیں تو نفع نقصان وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ذہنی طور پر اگر آپ تیار ہوں گے تو آپ فیصلہ کر سکیں گے کیونکہ یہ پرپرٹی کا کام ہی ایسا ہوتا ہے اور نامہ حصول دسمہ حصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا بھی حق مارا ہے مثال کا طور پہ کہ آپ پرپرٹی ایڈویزر آپ کو کوئی پرپرٹی کمیشن ایجنٹ ہے وہ آپ کو لے کے دیتا ہے پرپرٹی کی حوالے سے جگہ دکھاتا ہے تو چند دوست ایباب ایسے ہوتے ہیں کہ پرپرٹی کی حوالے کمیشن ایجنٹ کو اتنا اس کا وہ نہیں دے سکتے ہیں تو اس سے آپ بہتر کریں کہ آپ اس سے پہلے یہ کریں کہ آپ اس کو اپنا جونسہ بھی اس کے ساتھ مہدہ ہوا ہے اس پہ آپ پورا اتریں گے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی آپ کو کسی قسم کا نفع نقصان نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی پرپرٹی کو ہر وقت فروخت نہیں کریں کہ چند دوست ایسے ہوتے ہیں کہ خرید تو لیتے ہیں پھر وہ سائن بورڈ پہ یا اشتیار بھی لگا دیتے ہیں یا بہر کچھ بھی کرا دیتے ہیں کہ فروخت یہ فلان پرپرٹی برائے فروخت اس سے آپ کو یہ ایک بینیفٹ نہیں ہوگا اور نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ قیمت آپ کو نہیں ملے گی جونسہ آپ آپ مانگنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ خود فروخت کر رہے ہیں اس میں تھوڑے سا صبر اور تحمل لازمی ہوتا ہے اور سب سے آخری جو جزو ہے وہ یہ ہے کہ جلد بازی مت کریں کیونکہ جلد بازی کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی اس ویڈیو میں اور کسی قسم کی معلومات آپ لینا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس میں دیجئے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کی جونسی بھی ہوگی رینوائی وہ آپ کو کر دوں گا شکریہ چینل کو ضرور سکرائب کیجئے آپ کا مزمان اجازہ احمد کو اجازہ دیجئے